جی سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے جدر بھی پاکستانی یہ دیکھ رہے ہیں خوشخبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی پکردھکڑ نہیں ہوگی اس کے میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ آج شام اپنے شہروں میں بھی نکلیں اور اسلام آباد اور پنڈی میں پوری طرح کوشش کریں ڈی چاک پہنچنے کی آج شام کو کیونکہ میں انشاءاللہ ڈھٹے ڈیٹھ تک وہاں پہنچوں گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہے وہاں پہنچنے کی یہ ضروری ہے آپ کا پہنچنا سب کا اور کیونکہ اب رکاوٹیں بھی نہیں ہیں فیملیز بھی آ سکتی ہیں خواتین بھی آ سکتی ہیں اور خاص طور پہ میں سارے پاکستان میں کہہ رہا ہوں ہر شہر میں نکلیں جس جس شہر میں آج شام کو آپ کو نکلنا ہے حقیقی ازادی کے لیے یہ پاکستان کے لیے فیصلہ کن وقت ہے اس ازادی کی جو جہاد ہے یہ ہم نے جیتی ہیں یہ تب آپ جیتیں گے جب آپ اپنی سڑکوں پہ نکل کے اپنے گھروں سے نکل کے آپ ایک ایک پیغام دے گے اس ملک پہ پیغام جائے گا آپ کا کہ آپ کو یہ امپورٹڈ حکومت بھی نامنظور ہے اور یہ ملک کے لوگ کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے اور خاص طور پہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف آپ کا اتجاج ہے تو میری آپ سب کو کہ جن جن شہروں میں آپ باہر رکھ لیں اور انشاءاللہ ڈیٹھ گھنٹے دو گھنٹے تک میں اسلام آباد پہنچ رہا ہوں پوری کوشش پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ کوشش کریں کہ ڈیٹھ آگ پہنچ رہے گی شکریہ ماشاءاللہ سب ملکان خان صاحب نے پیغام دیا ماشاءاللہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا سرہ بھی کچھ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اب تو گیم آور ہے انپورٹڈ حکومت کے لیے پوری قوم پہنچ رہی ہے ابھی ہم یہاں رستے میں تھوڑی ریل کے لیے رکھیں اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہاں سے آپ کا فیصلے دوبارہ نباہ ہوں گے کیونکہ ہمارے لوگوں نے پیچھے جتی رکاوٹیں تھی ان کو ہٹایا اور یاد رکھیں وہ غیر قانونی رکاوٹیں تھی جنہیں ہمارے لوگوں نے ہٹایا ہے غیر قانونی ہمارا ایک بچہ شہید ہوا ہے اس میں اور ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے کئی اور لوگ زخمی تین زخمی ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ اب جو عدالت اس میں کی پہلے بھی یہ توہینی عدالت کر رہے تھے ہائی کورٹ کو حکم آیا ہو چاہی کس تاریخ کو یہ گرفتاریاں کر رہے تھے اور اب تو سپریم کورٹ کا حکم ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسلام آباد میں اسلام آباد میں لوگوں کا ایک سمندر پہنچ رہے ہیں اور تب تک ہمیں اٹھیں گے جب تک الیکشن انناؤنس نہیں ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ جی اس وقت ہمارے ساتھ کپتان کا ایک اور سپائی جب اعتماد کا وڑتا مرد مجاہد آکھر اللہ بیٹھتا اور سب کا مو بند کیا تھا اس کے ساتھ بھی ہم نے خفتگو کرے سر پرنٹ پہ تو عوام نہیں ہے لیکن بیکسٹ عوام کی سمندر ہے نغام کیا دوگے سر پرنٹ پہ اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان لیڈ کر رہا ہے ساری قوم پیچھے ہے اور لیڈر آگے ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے سپریم کل کا فیصلہ بھی آیا ہے اور کوئی روڈ ٹوک نہیں ہے تمام پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں جس میں اتنی بھی پاکستانیوں تھے وہ نکلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں آپ کے بچوں کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے وہ تو اپنی زندگی گزار چکا ہے ستر سال کی عمر میں وہ تنہ تنہا نکلا اور آج پوری قوم اس کے پیچھ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے جری جوان دوست ایسے دیئے ساتھی ایسے دیئے یہ ایک ایک ہے سونے میں تلنے کے قابل اچھا ہے یہ فیصل جووید ہو یا ہمارے پیچھے جو مراد سعید ہو شہریہ رفیدی ہو یہ پیچھے دیکھیں ہمارے چر سطح سے ہمارے امین اے کو دیکھیں یہ زبردستی یہ ادھر یہ ہمارے امین اے میں بونیر سے بیٹھے دیں سارے میں آپ کوئی کہنا چاہتا ہوں اس کاروان کو کیونکہ حق کا کاروان ہے یہ حسینی کاروان ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ 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 وزیر آزم عمران خان ورسو اس وقت ہمارے ساتھ صاحبی کی مینے پہ ہیں سار یہ بیک سرٹ عوام کی سمندر بھی تھا کہ اس لئے عوام بھی تھوڑا نظر آجانا اس لئے میں کہتا ہم ادھر ہی جائے تھوڑا سی سار ناظرین عمران خان نے خصوصی پیغام دیا جب میں بند کروں گا آپ لوگو سنیں کہ عمران خان نے پیغام کیا دیا صرف میں نے شریارہ پردی کے ساتھ میں نے ٹوڑا گفتگو کر رہے ہیں کہ سر اس ازادی مارک کا مقصد کیا اور سپریم پورٹ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ تمام تعریف رب کی ہیں کلمہ حق کے لئے جب کوئی بھی نکلے گا رب کی مدد اس کے شانہ بشانہ ہوگی جیسے ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ رانہ سناؤلہ یہ امپورٹیڈ یہ کسپیٹی ہے ان کی جرت ہی نہیں ہے انشاءاللہ کیونکہ ہم حق کے لئے کھڑے ہیں تو آج سپریم کورٹ کی اسمت کو سلام ہے تمام رکاؤٹیڈ آنے کا انہوں نے کہا ہے اور یہ جب میں غفیر دیکھیں یہ سمندر دیکھیں جو کہ انشاءاللہ اس امپورٹیڈ حکومت کو بھا لے جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ مغرب کا وقت ہے اگین شکر ہے اس رب کا کیونکہ رب کی کہ دین کی رب کے محبوب کی ناموش کی انسانیت کی خیر کی آواز عمران خان نے اٹھائی اور عمران خان کی لا سوال کی عادت مرد بہران مرد کلندر ان پاکستانیوں کے دل کیسے جتے کیونکہ جب اللہ جب جس سے راضی ہو تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو یہ پاکستانی قوم اور رب کا احسان ہے کہ عمران خان کو اس ملک کے لیے بطور لیڈر اور امہ کے لیے اور پھر انسانیت کے لیے ایسی آواز بنا دیا جس کو لوگ سنتے ہیں اب صرف اور سب آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج دی چوب میں آپ پر پور طریقے سے شامل ہو تمام ماہیں بہنیں بزرگ جوان بچے آپ نکلیں اور بتائیں دنیا کو کہ ہم آزاد خود مختار ریاست ہیں ہم کسی کیا گسر نہیں چکاتے ہم انسانیت پسند ہیں ہم امن کے دائی ہیں ہم خیروں کے شعروں پہ نہیں چلتے تو انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم قوم بننے جا رہا ہے ایک ایسی قوم جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی آپ اپنے آپ پر فخر کریں اور ایسے پاکستانی بنے جس پر رفت آپ کو نوازے اور آنے والی نسلیں خیر کا ذریعہ بنیں امران خان پاکستان میریک انصاف انسانیت زندہ بات ہم لوگوں نے ناظرین اس کے بعد کہ میں بند کروں لمحہ بلمحہ آپ کو پیغام دوں اس سے پہلا امران خان نے شروع میں ایک خوبصورت پیغام دیا و بی آئی کے ٹوڈے ٹیم کے طرف سے لائف جا رہا ہے دیکھتے رہو امران خان کا خوبصورت پیغام کچھ لمحہ کے بعد دوبارہ آ رہا ہے کچھ موسیقا کچھ